آپ دیکھ رہے ہیں رفتانی چین سب سے تیس سب سے آگے بیٹیم سرمندہ ہے تیرے قادل ابھی جندہ ہے اسی نعرے کے ساتھ سینکلشت ان کے بچوں سہیت مہلاو نے نکالا جلوز جلوز میں سامیل نگروازیوں نے دونوں گناہگاروں کے لیے نیایالے سیفانسی کی مانگ کی تتہ پولیس پرساسن جندہ آباد کے نعرے بھی لگائے آپ کو بتا دے چلے کہ 6 اکٹوبر 2018 کو گازیباد کے مرادنگر علاقے میں ساتھ ورسی بچی کو اگوا کر دو لوگوں نے اس کے ساتھ بلتکار کیا پھر اس کی نرمہ ہتھیا کر دی ہتھیا کے بعد معصوم بچی کے سو کو پاس کی مجد کی چھت پر فینک دیا گیا قریب پندرہ مہینے بعد معصوم بچی کے پریوار والوں کو انصاف ملا ہے جلوز میں نیایالے گازیباد نے اس پورے معاملے میں دو آروپیوں کو دوسری ٹھہرایا ہے 302 306 306 ڈی اور پوسٹ کو ایکٹ میں آروپیوں کو دوسری مانا ہے کوٹ نے پورے معاملے پر سجا سنانے کے لئے 24 فروری نردھارت کی ہے اسی کے چلتے نگر واسیوں نے ہاتھوں میں بچی کے پوسٹر لے گا نیایالے سے فانسی کی مانگ کی ہے مجھے مانگ کی ہے مجھے مانگ کی ہے مجھے مانگ کی ہے محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآقرة حسنة وقنا عذاب النا اللهم حبب إلئينا الإيمان وقرر إلئينا الكفر والفصوق والعسيان وجعلنا من الراشدين اللهم إنك عفو الكريم وحب العفو فعفو أنا يا كريم مولا کریم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اے میرے پروردگار آج جو یہ دھرنا اور یہ مظاہرہ ہو رہا ہے آپ کو اس بات کا علم ہے کہ کس لیے ہو رہا ہے ہماری کیا نیتیں ہیں اور ہم اس دھرنا پر درشن کے ذریعے کیا چاہتے ہیں مولا کریم آپ بخوبی واقف ہیں اے اللہ ہماری آوازوں میں طاقت پیدا فرما اے اللہ جو اس وقت کارکنان ہیں جدس ہیں وکیل ہیں اے اللہ جو اس کام کی سنوائی کرنے والے ہیں اے اللہ انصاف کا القاون کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ ان ججو کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ان مجرموں کو ظالموں کو سزا اتا فرما اے اللہ ایسے لوگوں کو سماج میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے مولا کریم ان درندوں کو اے اللہ فاسی کی سزا اتا فرما اے اللہ ان کے والدین کو انصاف فرما اے اللہ پورے ملک میں امن و امان قائم فرما اے اللہ ہم اس دھرنا پر درشن کے ذریعے یہی چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ہماری ہندو مسلم کوئی بھی وہو بیٹیا ہوں کسی کی عزتیں پامال نہ ہوں کسی کی عزتیں نہ لٹیں کسی بچی کے ساتھ ایسا بھی وار نہ ہو اے اللہ ہمیں انصاف اتا فرما اے اللہ ہمیں انصاف اتا فرما اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ اس جرم سے اور اس جیسے جتنے بھی جرم ہیں اے اللہ سارے جرموں سے اور ظلموں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ چاہے نربیہ کان ہو یا عاصفہ کان ہو یا رمشہ کان ہو اے اللہ سب کو انصاف تک پہنچا اے اللہ سب کو انصاف تک پہنچا اگر ہمیں انصاف نہیں ملا تو ایسے درندوں کو اے اللہ ایسا گناہ کرنے کا پھر دوبارہ موقع مل جائے گا اے مور امر مولا کریم ہم سب کو انصاف عطا فرما اے اللہ ہم نے جو مانگا اس کو قبول فرما جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شاہ نے شان عطا فرما اے اللہ جو اس میں وکیل عاصم صاحب محنت کر رہے ہیں ماشتر زاہید اور امینہ بیگم اور جو بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے محنت کر رہے ہیں اے اللہ ان کی محنتوں کو کامیاب فرما اے اللہ انہیں مایوس نہ فرما اے اللہ کسی کے مہباب کو مایوس نہ فرما اے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما ہم سبوں کو بھی ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ تعالیٰ علی خیری خلقی محمد و علی و صحابی اجمعین آپ اس کو کتنا صحیح تہراتے ہیں کہ اب جو چوبیس تاریخ کو نیائے اپنا عادش دے گا اس میں آپ کیا امید رکھتے ہیں دیکھیں ہمیں ایک تو یہ بڑی خوشی ہے کہ 20 تاریخ 20 پروری 2020 کو جو ماننیا نیالے ایڈی جے ایٹ نے جو اپنا اس میں نیرنے سنایا ہے کہ دوشی کو سبی دھاراؤں میں دو صد کیا ہے یہ ہمارے لئے ایک بڑی جیت تھی کیونکہ لگاتار تیرے مہنی سے ہم اس میں پورا پریاس تھے اور ان کے پریوان نے اور پولیس پرساسن نے ہماری ساری گبھائیوں میں ہمارا بہت ساتھ دیا تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم نے دیکھا کہ تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے تو ہم نے ماننیا نیالے سے ڈے ٹو ڈے کا ڈال آئے جس سے بڑی تورید گتی سے اس ماملے کی سنوائی اور لگ بک دو مہینے کے اندر یہ نستارن کی طرف آ گیا اور 20 تاریخ میں ان دوشی کو دوست صد کیا گیا اب ہمیں یہ امید ہے کیونکہ سبی دھاراؤں میں دوست صد کیے گئے ہیں تو مجھے پوری امید ہے ماننیا نیالے سے کہ اس میں فاسی ہونی چاہیے اور جس سے کہ سماج کے لیے بھی ایک سندیج جائے کہ اس طرح کے درندوں کو کہیں بھی بکشا نہیں جائے گا اور اگر کوئی کوشش کرے گا تو اس کا یہی انجام ہوگا تو میں ماننیا نیالے سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ 24 تاریخ میں اپنے نینے میں انہیں سخت سجا دیتے ہوئے فاسی کی سجا دی جائے آپ رمشا کے فادر ہیں آپ کو کیا امید ہے نیالے کے آدیش کو لے کر جیسا کہ سبھی کو بالو ہیں کیس بہت چلچت تھا میری بیٹی رمشا کا 6 اکٹوبر 2018 کو اپران کر کے اس کی نرمہ مہتیا کر دی گئی تھی اس کے بعد یہ گازی آباد نیالے میں کیس چل رہا تھا کیس میں جو ہے ہم نے لگ بھک پندرے مہینے بہت مشکت کی ہے اور ہمارے وکیل صاحب سید آسیم علی نے دن رات بہت محنت کر کے اس کیس کو فائنل تک پہنچایا ہے اور 20 فروری 2020 میں ماننے نیالے نے ان کو دوشی ٹھہر آیا ہے اور 24 فروری کو ان کا ان کو سجا کی ڈیٹ متین کی ہے تو میں ماننے نیالے سے یہی ریکویشٹ کلتا ہوں اور یہی اپیل کلتا ہوں کہ ان دوشیوں کو سکت سے سجا دی جائے اور کم از کم انہیں فانسی کی سجا دی جائے کیونکہ آگے بھوشیے میں جیسا میرے ساتھ اور میرے پریوار والوں کے ساتھ ہوا ہے ایسا کسی کے پریوار والوں کے ساتھ نہ ہو اور جو اس طریقے کی حرکت یہ درگندے کلتے ہیں انہیں سو بار سوچنا پڑے گا کہ ہم یہ کام اس طریقے سے کر رہے ہیں تو اس کا کیا انزام ہوتا ہے اور ماننے اس طریقے کا ہمیں نیائے ملتا ہے اور انہیں فانسی کی سجا ہوتی ہے تو لوگوں میں بہت پڑا ایک سندیز پہنچے گا لوگ اس کام کو کرنے سے بہت دریں گے کہ ہمیں دس سو بار سوچنا پڑے گا ہمیں اس کام کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو مجھے میں ماننے نیائے سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ ان دوشیوں کو کم از کم فانسی کی سجا دی جائے یوپی پولیس کے برطاؤ کیسا رہا انصاف کو لے کر اور کیسی کیسی آپ کو سپورٹ ملا ہے یوپی پولیس نے اور مرادنگر پولیس اور گازیواد خاص طور سے گازیواد پولیس نے ہمارا بہت سہیوگ کیا ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ جب ڈے ٹو ڈے کا آگیا تو گواہی ہونے کے بعد جو جو ان کی گواہیاں تھیں انہوں نے ڈے ٹو ڈے انہیں پرزینٹ کرایا اور گواہی یہ کرائی ہیں تو پولیس پرساسن کا ہمارا ساتھ بہت اچھا سہیوگ رہا ہے میں پولیس پرساسن کا بھی دھنیواد ادا کرتا ہوں کہ یہ دی ہمارا پرساسن اسی طریقے سے کسی کام میں لگ جائے تو کام آسان ہو جائے گا اور نیای ملنا آسان ہو جائے گا یہ دی پولیس ہمارے ساتھ دے گی جس طریقے سے پولیس نے ہمارا میرا ساتھ دیا ہے اسی طریقے سے میں ریکویسٹ کلتا ہوں پرساسن سے کہ اور بھی بہت بچوں کے کیس چل رہے ہیں سبھی میں اسی طریقہ کا سہیوگ نہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دلی میں نربیہ کیس کو لے کر ابھی بھی اٹکلے آ رہی ہیں کہیں نہ کہیں کبھی ان کو فاسی کے آورڈر نکسکت ہو جاتے ہیں کبھی کچھ نکچ آ جاتا تو آپ اس معاملے کو لے کر دوشی ہیں اور فاسی کی سجا بھی ان لوگوں کے ہو گئی ہے تو ان کی ریپیشٹ خوبول نہیں کرنی چاہیے ان کو فاسی کی سجا دے دی چاہیے جس سے پورے بھارت میں اس طریقے کا سندیز پہنچے کہ ہندوستان میں بھی اس طریقے کا کام کرنے والوں کو یہ سجا دی جاتی ہے ریم صاحب کی بیٹی تھی آپ کا درد شاید نیائل پوست سن چکا ہے اور آپ کو کتنی امید ہے کہ چوبیس تارکون کو فاسی کی سجا ہو جائے مجھے جس صاحب سے پوری امید ہے میں امید رکھتی بھی ہوں اور مجھے امید بھی ہے جس صاحب مجھے انصاف دیں گے فوٹو میں دیکھیں میری بچے کس طریقے سے مسکر رہی ہے دیکھیں فوٹو میں کس طریقے سے میری بچے مسکر رہی ہے میں جس صاحب سے یہی اپیل کروں کہ میری بچے مسکرات ایسی ہی رہے جب ان درندوں کو خانسی ہو میری بچے ایسی ہی مسکراتی رہے اور ایسی ہستی رہے مجھے جس طریقے سے میری کو دن جڑی ہے کسی ماں کی کو دن جڑے اب اس گھٹنا کو یہ ہے